نماز کے لئے جو مسلح استعمال کیے جاتے ہیں اس میں بہتر اور مناسب یہی ہے کہ سادھے مسلحوں جس پر کسی بھی طرح کا نقش و نگار پھول بوٹے وغیرہ نہ بنے ہوں جس سے نمازی کے سامنے یا مسلح پر ایسی تصویریں ایسے پھول بوٹے ایسے نقش و نگار جس سے مسلح کا ذہن منتشر ہونے کا امکان ہو یہ مزاج شریعت کے خلاف بات ہے حضرت سعیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موٹی اونی چادر پہن کر نماز پڑھی بار بار اس پر موجود دھاریوں کی طرف توجہ بٹ رہی تھی دھاریوں کی جانب کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی بغیر دھاریوں والی سادی موٹی والی چادر لاکے دو اس چادر نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا حشام بن عروہ اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے دوران اس کی دھاریوں کی طرف دیکھتا رہا تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے فتنے میں ڈال دے گی بخاری شریف حدیث نمبر تین سو تہتر مسلم شریف حدیث نمبر پانس سو چھپن اس سے پتا چلا کہ منقش اور پھول بوٹے بنے ہوئے مسلم نماز کراہت سے خالی نہیں ہوتی ہے آدمی کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے خشو خضو ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے مسلوں کے استعمال کی وجہ سے بعض مرتبہ بے عدبی بھی لازم آتی ہے ایسے مسلے جن پر کعبے کی تصویریں وغیرہ بنی رہتی ہیں ایسے مسلوں پر پیر رکھ دیا جاتا ہے فتاوہ عثمانی میں لکھا ہے جانمازوں پر فی نفسی ہی کسی بھی خسم کا نقش پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کسی جانماز پر حرمین شریفین میں سے کسی کی تصویر اس طرح بنی ہوئی ہو کہ وہ پاؤں کے نیچے نہیں آتی تو اس میں بھی احانت کا پہلو نہیں ہے البتہ موضع سجود میں بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کی تصویر بالخصوص روزہ اقدس کی شبیح میں چونکہ ایہام خلاف مقصود کا ہوتا ہے یعنی یہ وہم ہوتا ہے کہ کہیں روزے کی تعظیم سجدے سے نہ کی جا رہی ہو اس لئے اس سے احتراز مناسب معلوم ہوتا ہے فتاوہ عثمانی جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکاون آن لین دارالفتہ دارالوم دیوبند کا فتوہ ہے کہ خان کعبہ یا مسجد نبوی والے نخش پر بھیٹھنا اور پاؤں رکھنا مناسب نہیں حضرت مونا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک فتوے میں لکھا مسلمانوں کو ایسی جائے نمازوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن پر کعبت اللہ اور مدینہ شریف کا عقص ہو خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کی جائے نمازوں کا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا جو اسلام کے تین بغض وعی اناد رکھتے ہیں کتاب الفتاوہ جن نمبر تین صفحہ نمبر اٹھتر ایک اور فتوے میں آپ تحریر فرماتے ہیں ایسی جائے نمازوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور بعید نہیں اس قسم کے جائے نمازوں کی سنات اور اس کے شعوع میں یہودی ذہن کار فرما ہو مسلمان اپنے بھولے پن میں اسے ان مقامات سے محبت اور عقیدت کا اظہار سمجھ کر ایسی جائے نمازوں کے بنانے اور خریدنے بیچنے میں لگے ہوئے ہیں بلکہ میں نے ایک ایسی جائے نماز بھی دیکھی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام نامی لکھا ہوا ہے اس لئے ایسے جائے نمازوں پر نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے اگر کوئی شخص جائے نماز کی ان تصویروں پر مقامات مقدسہ کی احانت کی نیت سے پاؤں رکھے تو یہ سخت گناہ بلکہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو چونکہ تصویر کا حکم اصل کا نہیں ہوتا اس لئے نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ صورت بھی کراہت سے خالی نہیں اگر اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہو تب بھی تو اس کو زمین پر بچھانا یا اس جائے نماز پر پیر رکھنا خواہ قدم خود اس تحریف